ہلو ایرمان ویلکم بیک ٹو مائی چینل اکشو عادی ولوکس آئی ہوپ آپ سبچھوں گا میں بہت اچھی ہوں تو ابھی ہو رہی ہے مارننگ اور میں یہاں پر سو کر اٹھ چکی ہوں بہت زیادہ آلز جو تھا وہ مجھے آ رہا تھا میں نے جس ابھی روم کی لائٹ جلائی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ عادی سویا ہوا ہے اور آج سپیشر ڈے ہے تو مجھے جلدی اٹھنا پڑا کیونکہ بہت سارا کام کرنا باقی ہے بھی گھر کی سافت سفائی ہو چکی ہے جتنا بھی کوئی سامان پیلا ہو پڑا تھا جو بھی فنیچر وغیرہ بن رہا تھا پینٹ وغیرہ ہو رہا تھا وہ سارا 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 فینش ہو چکا ہے کل ہی اور ابھی ہمیں کرنا ہے کام تو یہاں پر سوتے سوتنا میری بندی نکل گئی تھی تو مجھے نہیں اچھا لگتا ہے بینا ماتے پر بندی لگائے ہوئے تو میں یہاں پر سب سے پہلے یہی کام کر رہی تھی جب میں نے میرے میں اپنا فیس دیکھا تو مجھے دیکھا کہ بندی نہیں ہے ماتے پہ تو میں نے کہاں چلو پہل بندی لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد دین کوئی کام کرتے ہیں کیونکہ بہتر ٹائم ہو جائے گا اور پھر بیچ میں اگر ایک بار کام سٹارٹ ہو گے تو ٹائم نہیں ملے گا اور اب ہی ہم شام کے ٹائم جا رہے ہیں مارکٹ کیا کھاتا ہے تو بیٹا بتا دے ٹائم پھرieronکٹ یا پید ہو جئًا شکریہ سکر کیطئے ہوибо تمہیں صٹرو کیٹ گناہ سک کریں گا سکر کیطئے تو کہ آپ دیکھو چکر ہمیں سکر ہزتے لیتے ہیں چھ چھ شکر ایسا کرے گی تو یوں کہیں گی تو نہیں بتا ملے گی گائیس مارکیٹ آئے لیکن ممی نے مجھے ایک کپڑا نہیں دلائیا ایک بھی کچھ نہیں دلائیا کچھ بھی جھوٹ بول رہی ایک نمبر تو میں نے اس کو ایک گینز دلائی ہے اور وہ بھی 800 روپے کی 800 روپے کی ایک گینز دلائی ہے آپ بتاؤ اتنے بڑے کملا نگر مارکیٹ میں 800 روپے کی گینز سامانے رکھتی ہے کچھ بھی نہیں بھائی میں نے اس کو ایک جینز دلائی ہے اور اس کے پاپا نے اس کو ایک جینز اور دو بولن ٹاپ دلائی ہے اور یہ سارا سار جھوٹ بول گئی ایک نمبر کا تو تم نے نہیں دلائینا ہے پاپا دلائینا وہ بھی میری پسند کا نی ہے پاپا نے بولتی یہ نکال دو یہ نکال دو یہ نکال دو اپنی پسند کا نی آنا ہے میرا نام بات نام نگرے چھتا دھتا کپڑے لے آئی اور نو ٹنکی دو زوڑی کپڑے لڑکوں کے لیے کچھ نہیں ہوتے ہیں آپ کو تو بتا رہے ہیں یہاں باہر مطلب مارکیٹ میں اور آدھی اور آدھی کے پاپا گئے ہیں ہمارکیٹ بغیرہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کیونکہ بجرے رات کے آٹھ اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ کوہرہ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہو ہائی وے پہ پورا کوہرہ دکھائی دے رہا ہے ساپ اور اتنی زیادہ ٹھن بڑھ چکی ہے کیونکہ دسمبر لاسٹ پہ چل رہا ہے اور نیور بھی آنے والا ہے تو سبی لوگ اس کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آج ہے پتچیس دسمبر یعنی کے کریسماس دے تو ساری جو ہوتیلز وغیرہ تھے مارکیٹ بغیرہ تھا وہ کافی زیادہ سجا ہوا تھا کیونکہ آج کریسماس ہے اس لئے تو ابھی ہم لوگ شاپنگ کر چکے ہیں اور جا رہے ہیں گھر کی اور کیونکہ کل ہمارے ہاں ہے کچھ خاص اور بہت مطلب مزا آنے والا ہے موسیقی ہلو ایوی ورنگ ورنگ بہت مجھے چینل اور گوڑ مورنگ ابھی ہو رہی ہے مورنگ اور اکشو جات چکی ہے اسکول اور ہم نے بنائی ہے چاہ تو آج ہے ہی آپ سبھی لوگ چاہ پلیجے اور آج کا جو بلوگ ہے بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے تو آج کے بلوگ میں کیا سپیشل ہونے والا ہے چلیے زیادہ میں کوئی بھی سسپنس نہیں کرتی ہوں اور میں بتا دیتی ہوں کہ آج ہے اکشو کا برث ڈے تو برث ڈے ہونے والا ہے اگر آج کہ اگر ہے اب اسکول آنے کے بعد ہونے والا ہے جب جو بھی کچھ فونکشن ہو وہ اپ کے ساتھ میں شیئر کیا جائے گا اور ساری ساری جو ویڈیو ہیں برث ڈے سپیشل ہو شیئر کیجائے گی تو بہت مزا آنے والا ہے انجوئے کیجئے گا پورے ویڈیو میں بہت ساس بہت سارے پہتنے والا ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہاں پر بن رہے ہیں ہمارے اپے جو کی سپیشل ہے آج کا برث ڈے کا بیس پاسٹ جس کی ریتی پی میں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر پائی ہوں تو چلیے پٹاپٹ سے بنا لیتے ہیں اپنا بیس پاسٹ اور لگ جاتے ہیں گھر کے کام پر پر ملتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر بعد اور یہاں پر میں لگی ہوں تیاری میں کیونکہ کافی سارے گیسٹ آنے والے ہیں اور ونٹر کا ٹائم ہے تو سب کو رضائی بلینکٹ وغیرہ دینا پڑے گا تو میں یہاں پر سب رضائی اور بلینکٹ پڑنا ان کے کورس جو ہے وہ چڑھا رہی ہوں اور ان کو تیار کر کے اچھے سرہ کر رہی ہوں کیونکہ سب لوگ آ جائیں گے تو پھر ونٹر میں سب کو رضائی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹھن پڑ رہی ہے ان کے بنا تو کام بھی نہیں چلے گا تو میں بس وہی کام کر رہی تھی اور بہت زیادہ بیزی ہوں پورا روٹین میرا پورا استویست ہو چکا اس ٹائم پہ موسیقی تو چلے گائز آج کا ویڈیو میرا زرہ سا ہی پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ولوگ کے ساتھ سب سے کے لئے با بائی ٹیک کیر اور ہیپی میری کرسماس موسیقی